بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل سفر اور زفر میں آپ سب کو خوش آمدید تو میں اس وقت موجود ہوں گرناتہ کے مشہور الہمرہ کے محلات میں اور میری پچھلی ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہو تو میں نے اس میں آپ کو الہمرہ کا ایک حصہ دکھایا تھا جنرلیف تو آج میں آپ کو الہمرہ کا سب سے خوبصورت حصہ دکھانے والا ہوں اور اس کا نام ہے نصریز پیلس نصری محل بھی آپ اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ کافی لمبی لائن ہے تو اس وقت میں لائن میں لگا ہوا ہوں ہمارا اس محل میں انٹر ہونے کا جو وقت تھا وہ دو بجے کا تھا تو ابھی دیکھتے ہیں کب ہماری باری آتی ہے سجنہ آپ کافی دیر جو ہے ہم لائن میں لگے رہے ہیں اور تو ابھی بلاخر ہماری باری آگئی ہے دو بجے کا جو وقت تھا لیکن ابھی دو بجے سے زیادہ وقت ہو گیا لیکن بہرحال ابھی ہم اس کے اندر داخل ہونے لگے ہیں تو اس وقت میں نصریز پیلس میں داخل ہو چکا ہوں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب آپ الہمرہ کی ٹکٹ لیتے ہیں تو باقی تو تمام الہمرہ میں آپ جس وقت مرزی جا سکتے ہیں لیکن بطور خاص یہ والا جو حصہ ہے نصریز پیلس اس میں صرف آپ اپنے ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے ٹکٹ پر لکھا ہوا اسی وقت میں اس میں داخل ہو سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ اس محل کا پہلا حصہ ہے اس کے تین بڑے حصے ہیں اور یہ ان میں سے ایک ہے اور یہ والا وہ حصہ ہے جس میں کے جو بادشاہ تھے اس وقت کے وہ یہاں پر بیٹھتے تھے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے اور اس کے علاوہ جو اس محل کے انظامی امور ہیں اس سے متعلق جو لوگ تھے وہ بھی یہاں پر بیٹھتے تھے یہ ایک حال نما کمرہ ہے اور درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پینل بنا ہوا ہے وہ پھر چھتوں پر دیواروں پر بہت سی خوبصورت کام کیا گیا ہے اور یہ اس میں ایک بالکنی سی بھی ہے کہ جہاں سے آپ باہر کا جو غرناطہ شہر کا خوبصورت نظارہ کر سکتے ہیں الحمرہ کے ان محلات کی تعمیر کا آغاز بارہ سو اٹھتیس میں ہوا جب امارات غرناطہ کے پہلے امیر محمد بن یوسف بن نصر نے اس کی تعمیر کا حکم دیا کہتے ہیں کہ محمد بن یوسف بن نصر اس محل کی تعمیر ہونے کے بعد اس میں جب داخل ہوئے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے لیکن پھر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اتنے بڑے محل کو دیکھ کر ان کے دل میں غرور اور تقبر نہ پیدا ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ اسی وقت سجدہ میں گر گئے اور پھر انہوں نے حکم جاری کیا اس محل میں ہر طرف بلا غالب الا اللہ لکھا جائے یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں تو اسی لئے اس محل میں اور الحمرہ کے دیگر جو حصے ہیں وہاں پر آپ کو جگہ جگہ بلا غالب الا اللہ لکھا ہوا ملے گا یہ دیکھیں میں نے حصے کو ذرا زوم کیا ہے اور چھت پر دیکھیں کس قدر خوبصورت کام کیا گیا ہے ڈیزائنز ہیں جو کہ یہاں کے جمحلات ہیں ان کے خصوصیت ہیں اور پھر دیواروں پر آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت نقشو نگار ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ولا غالب الا اللہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے اسلام میں کیونکہ جاندر اشیاء کی تصاویر بنانے کی ممانعت ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مسلم دور کے جو بھی محلات ہیں ان میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے خوبصورت نقشو نگار کا سہرہ لیا گیا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور چھت پر دیکھیں کس قدر خوبصورت کام ہے چھت کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت ساتھ جو آپ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو ابھی زوم کیا ہے یہ الہمرہ کے محلات کا اور پھر اندلس کے خطہ زمین کا جو آرکی ٹیکچر ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے ابھی ہم نسلیس پیلس کے دوسرے حصے میں دعفیل ہونے لگے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اگر آپ نے الہمرہ کی تصابیت دیکھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس تصویر کو اکثر الہمرہ کی ایزے پوسٹر پکچر کے طور پر اسمال کیا جاتا ہے اس کو ایسا بنایا گیا ہے کہ سامنے ایک تالاب ہے اور پھر اس میں آپ کو سامنے والی عمارت کا عکس دکھائی دیتا ہے جو پھیک بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کا بہت ہی خوبصورت آرکیٹیکچر اس کو ہنی کام آرکیٹیکچر کہا جاتا ہے یعنی کہ شہد کی مکیوں کے چھتے کا آرکیٹیکچر اور اصل میں یہ شہد کی مکیوں کا جو چھتا ہوتا ہے اس کا آئیڈیا اسی سے لیا گیا ہے اور یہ دیکھئے میں نے ابھی اس کو زوم کر کے دکھایا ہے تو ایسا ہی دکھائی دیتا ہے جیسے شہد کی مکیوں کا ایک چھتا ہو یہ ابھی آپ نے تھوڑی در پہرے تالاب دیکھا تھا یہ دیکھئے تو یہ والے سہن کے دونوں جانب کمرے ہیں تو آئیے ان کمروں کو ابھی اندر سے دیکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ آپ دیکھئے کس قدر تفاصل سے کس قدر خوبصورتی سے نقش و نگار بنائے گئے ہیں اور یہ آپ ڈیزائن دیکھئے کس قدر خوبصورت ہے خوبصورت جگہ ہے اگر آپ یہاں پر پورا دن اگر آپ سپینٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ اس کے نقش و نگار کو اس کے آرکیٹیکچر کو یعنی کتمنان سے سکون سے آپ دیکھئے تو میری یہ کوشش ہے کہ یہ حالانکہ یہ ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو رہی ہے لیکن میری کوشش ہے کہ آپ کو بلکل ایسا ہی محسوس ہو کہ آپ نے وہاں پر جا کر خود اس کو دیکھا ہے یعنی کوئی چیز میس نہ ہو کمروں سے نکل کر ابھی میں سہن میں دوبارہ واپس جا رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا سا سہن ہے اور پھر اس کے دونوں جانب یہ برامدے ہیں جن کے پیچھے پھر کمرے ہیں محل کے دو اہم حصے تو ہم نے دیکھ لیے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں اس کے تیسری حصے میں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے تو ساتھ رہی گا اور جن ویورز نے میرا چینل ابتہ سبسکرائب رہی کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتی رہیں تو یہ ہے نصریز پیلس بلکہ الحمرہ کا سب سے خوبصورت حصہ اور سب سے فیمس کیونکہ اس کی تصاویر اکثر آپ نے دیکھی ہوں گی تو یہ ایک سہن ہے اس کو کہتے ہیں دلائنز پیلس اور دلائنز کھوڑیارڈ یہ تقریباً کہہ لیں کہ 35 میٹر لمبا ہے اور 20 میٹر چوڑا ہے اور پھر اس کی سب سے نمائی خصوصیت اس کے درمیان میں واقعہ یہ فوارہ ہے جس میں بارہ وائٹ مارول کے بنے ہوئے ببر شیر ہیں اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے موں سے پانی کے اگدھار نکل رہی ہے اور دونوں جانب پھر پیویلین ہے ایک ایسٹرن پیویلین ہے ایک ویسٹرن پیویلین ہے نسریز پیلس کے اس حصے کی تعمیر محمد پنجم کے دور میں ہوئی جو کہ امارات غرناطا کے امیر تھے اور بہت ہی خوبصورت یہاں پر کام کیا گیا ہے اس میں تقریباً 124 ماربل سے بنے ہوئے پلرز ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پلرز کو اس طرح بنایا گیا ہے اس طرح جیومیٹریکل انداز میں بنایا گیا ہے کہ اب جہاں برامتوں سے گزرتے ہیں تو آپ کو حسین کا بہت خوبصورت منظر منفرد سا منظر آپ کو دکھائی دیتا ہے اس جگہ پر یہاں پر استعمال کی گئے ٹائلوں کے کچھ نمونے رکھے گئے ہیں الحمرہ کا یہ حصہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فن تعمیر کے اچھا حکار ہے جس جانب بھی آپ کی نظر جائے گی آپ کو فن تعمیر کے ایک بہترین نمونہ ملے گا اور یہاں پر میں یہ سپینش گورنمنٹ ہے اس کی بھی تعریف کروں گا کہ انہوں نے اتنے پرانے جو محل ہے اس کو کس قدر اچھی حالت میں رکھا گیا ہے ظاہر ہے یہ محل تقریباً اب کہنے کو سات سو سال پہلے بنا تھا اور اس کے بعد سے وقت کے ساتھ ساتھ جس میں کافی جو نقصانات ہوئے ہوں گے لیکن پھر انہوں نے اس کو اصلی حالت میں ریسٹور کیا اور یہ دیکھئے ابھی بھی بلکل اپنی اصلی حالت میں ہمارے سامنے موجود ہیں ابھی اب پیلس آف لائنز میں جو دونوں جانب پیویلین ہیں اس میں ایک کمرے کا چھت دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھئے کہ اس قدر خوبصورت کام کیا گیا ہے ایک آرٹ کونو والا ستارہ بنا ہوا ہے اور پھر چھت پر وہانی کام آرکیٹیکچر اس کا کام کیا گیا ہے پھر دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا زوم کیا ہے تو آپ دیکھیں یہ مطلب ہے کہ آپ کی اکل دھنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح اس کو دیزائن کیا گیا ہے اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے وہ جالیاں لگیں گی ہیں ہوا کے گزر کے لیے چودہ سو بانوے میں سپین میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ تمام محلات یہاں کے کرسچین رولرز سے ان کے گنٹرول میں چلے گئے تو یہ ان کی رہائشگاہ کے طور پر استعمال ہوتے رہیں انہوں نے یہاں پر کچھ نئے حصے بھی تعمیر کیے جو کہ میں آگے آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس کے بعد پھر یہ تمام محل ہیں الحمرہ کا محل یہ آپ کہہ لے کہ اس کو نگلکٹ کر دیا گیا تو کہتے ہیں کہ کافی عرصے تک یہاں پر خانہ بدوش افراد بے گر افراد جبسی ویرہ رہتے تھے پھر انیسویں صدی میں یہاں پر ایک امریکن ڈپلومیٹ آئے وہ کچھ عرصہ اس حریر میں رہے ان کا نام تھا ویشنگٹن ایرون اور انہوں نے کچھ کتابیں میں لکھی ہوئے ایک مصنف لی تھے تو وہ اس علاقے کی تہذیب سے خاص طور پر مسلمانہ کا جو آرکیٹیکچر تھا اسے بہت متاثر ہوئے تو پھر ان کی کتابوں سے متاثر ہو کر ہی یہاں پر ایک اب کہہ لیں کہ ایک خیال پیدا ہوا کہ ہمیں اس جو ہیریٹیج ہے اس کو محفوظ کرنا چاہیے تو اس کے بعد سے یہاں کی گورنمنٹ نے اس پر کافی توجہ دی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک اپنی اصلی حالات میں ہمارے سامنے موجود ہیں یہ آپ چھت پر کچھ حصابیر پر دیکھ سکتے ہیں شاید کسی دربار کا منظر ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں جب یہاں پر کرسچین رولرز آئے ہوں تو انہوں نے یہ چھت پر تصاویر بنوائی ہوں کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلامی طرز تعمیر میں تصاویر کی بجائے جو نقش و نگار ہیں اور جو دوسرا کام ہے اس پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے باقی نقش و نگار کے علاوہ یہاں پر جو ٹائل ورک ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے تو یہ ٹپیکل ٹائلز کا ڈیزائن ہے جو آپ کو اندلس کے سکتے میں ملے گا پیلس اپ لائن کے سہن میں ابھی میں واپس آ گیا ہوں اور یہاں پر ایک اور کمرہ ہے جس کے بارے میں میں نے سنا ہے اس کا اچھت بہت خوبصورت ہے ابھی وہ دیکھتے ہیں تو یہ ہے وہ چھت جس کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ بہت خوبصورت ہے اور واقعی میں یہ ایسا ہی ہے اس کوہانی کام سیلنگ بھی کہا جاتا ہے اور یہ دیکھیں کس قدر لا جواب کام کیا گیا ہے اس محل کے کھڑکی سے سہن کا بہت خوبصورت منظر دکھائی دے رہا ہے چلیں ابھی اس طرف چلتے ہیں ہمارے سامنے ایک رہداری ہے اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی دونوں طرف کھڑکیاں ہیں تو ابھی میں رہداری کے ایک جانب کھڑکیوں تنیچے دیکھ رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت سہن ہے جس کے درمیان میں ایک فوارہ نصد ہے اور پھر مالٹے کے درخت لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ سرو کے درخت ہیں اور چاروں جانب جو کمرے ہیں اس کی کھڑکیاں اور برامدے جو ہیں وہ یہاں اس سہن میں کھلتے ہیں بہت خوبصورت ہے یہ ٹیپیکل یہاں کا ایک آرکیٹیکچر ہے کورٹ یارڈ درمیان میں اور پھر اس کے ارگز برامدے اور سہن اور رہداری کی دوسری طرف جو کھڑکی ہے اس سے نیچے ابھی دیکھئے تو یہاں پر بھی ایک سہن سا ہے جس کے ارگز برامدے ہیں کچھ کمرے ہیں اور درمیان میں ایک بڑا سا فوارہ ہے ابھی اس رہداری سے میں تھوڑا آگے بڑھ گیا ہوں تو یہاں پر ایک بالکنیسی بنی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ایک جانب جو پورے گرناطا شہر اس کا بہت خوبصورت منظر دکھائی دے رہا ہے یہ قدیم گرناطا کا علاقہ ہے جہاں پر کسی وقت مسلمان گھرانے آباد ہوتے تھے ابھی اس کی بہت خوبصورت گلیاں ہیں آپ کو میں اگلی کسی ویڈیو میں یہاں پر لے کر جاؤں گا اور پھر اسی بالکنیگ اگر آپ دوسری جانب دیکھیں تو یہاں پر نیچے یہاں پر نیچے وہی سہن ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا جس کے درمیان میں ایک فوارہ ہے تو آئیں ابھی نیچے سہن کی جانب چلتے ہیں تو سہن کی جانب یہ سیلیں جا رہی ہیں اور راستے میں ایک اور بالکنی ہے جہاں سے آپ اگر ناٹا کی قدیم شہر کا منظر دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہم اسی سہن میں داخل ہونے لگے ہیں جو اوپر سے میں دکھائی دے رہا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی فوارہ ہے بہت خوبصورت سہن ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیپیکل یہاں کا ایک آرکیٹیکچر ہے جو یہ آپ کو اندرس کی ریجن میں ملے گا بلکہ آپ کو یہ جو کوٹ یارڈ آرکیٹیکچر ہے یا آپ کو سیریا میں ٹرکی میں یہ تمام اسلامی ممالک میں یہ ٹیپیکل آرکیٹیکچر آپ کو ملے گا کہ جہاں درمیان میں سہن ہوتا ہے مرکزی حصہ ہوتا ہے گھر کا اور پھر اس کے ارد گرد کمرے ہوتے ہیں تو یہ ملے حصہ اس پر جاڑی لگیوئے بند ہیں تو وہ یہاں پر پتہ نہیں کیا ہوگا کوئی زندان ہوگا کوئی قید خانہ ہے کہ اس طرح کے چیز ہو شاید تو یہ اب نیچے دیکھیں سہن کے فرش پر بھی کس قدر خوبصورت پتھروں سے کام کیا گیا ہے تو جتنے بھی اسلامی آرکیٹیکچر اس میں سہن ہمیشہ گھر کے درمیان میں ہوتا ہے جس طرح باقی جو آرکیٹیکچر ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ سہن گھر کے پیچھے ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے تو شاید پرائیویسی کی وجہ سے جو اسلام پردہ ہے اس کی روایت کی وجہ سے اسلامی ممالک میں جو اسلامی آرکیٹیکچر میں سہن ہے وہ بلگل گھر کے درمیان میں ہوتا ہے اور اس کے ارد گھر کے کمرے ہوتے ہیں تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں شاہی حمام میں یعنی باتھرومز میں تو یہ نصری پہلس کا آخری حصہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی زمانے میں یہاں کے ہمام ہوا کرتے ہوں گے ابھی یہ اپنی اصل حالت میں تو نہیں لگ رہا کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہاں پر دیواروں پر بہت خوبصورت ٹائل ورک ہوگا نقشو نگار ہوں گے وہ یہ فوارہ دیکھئے لیکن بہرحال کسی نہ کسی حالت میں یہ ہمام ابھی بھی باقی ہیں تو یہ جو نصریز محل کا ٹور تھا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا کافی اس میں وقت لگا ہے تو بھی میں اس محل سے باہر نکلنے لگا ہوں تو یہ آپ اس سے انجازہ لگا لیے کہ یہ الحمدہ کا ایک حصہ ہے تو یہ خود کتنا بڑا ہوگا میرا خیال ہے اسے ایک دن میں دیکھنا جو ہے مومکی نہیں ہے آپ کو دو تین دن چاہیے اگر آپ نے اس کو مکمل طرح سے دیکھنا ہے تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ نویور سے میرا چینل ایپ تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ نے انہیں ویڈیوز کے نوٹیف ایفیشن ملتی رہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پہ ملاقات ہوگی تاکہ لئے خدا حافظ السلام علیکم